نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی حبیبہ الگریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصول برکت کے لئے آئیے مراب مل کر اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ ارواح و نافدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگے بکس پنام میں جون جون کر باواز بلندرود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صحیح بخاری شریف کی پہلے حدیث کا درس جاری ہے آج کی اس محفیل میں آج کی اس درس میں چند خاص چیزیں حدیث پاک کے حوالے سے بتانا چاہوں گا اللہ کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں حدیث کی تعریف تو آپ کو بتا چکا ہوں حدیث کریمہ وہ سب وحی ہی کہلاتی ہیں یعنی قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کو بھی وحیِ الٰہی کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اسے بھی وحی ہی کہتے ہیں دونوں میں ایک فرق رکھا گیا ہے میں اس لئے وحی کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وہ اپنے خواہشِ نفس سے کچھ نہیں کہتے ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں اپنی خواہشِ نفس سے ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہے جو وحی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ وحی ہی ہے اب دونوں میں فرق کیسے رکھا جائے اس لئے فقہ اکرام نے فرمایا قرآن وحی مطلو ہے اور حدیث وحی غیر مطلو مطلو مِمْتَا لَامْوَا وَمَطْلُو اس کا مطلب تلاوت کی جانی والی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث مصطفیٰ یہ غیر مطلو یعنی وہ تلاوت میں نہیں آتا ہے اس کا ماملہ پڑھنے سے تو ہے تعلق ہی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی تشریحات کے لئے وضاحت کے لئے یہ حدیث مصطفیٰ ہے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ہمارے لئے احکام آئے پورے قرآن کریم کے اندر پانچ سو آئتیں وہ ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں حالانکہ پورے قرآن میں اگر دیکھا جائے ایک قول کے مطابق چھہزار چھہسو چھہسٹھ آئتیں ہیں لیکن ساری آئتوں سے احکام ثابت نہیں ہیں یعنی جو ہمارے لئے کرنے کا جس کا حکم دیا گیا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے نکاح طلاق خرید و فرو میراس یہ جتنے بھی احکام جن کو احکام شرعہ کرتے ہیں شریعت کے احکام قبانی وہ صرف پانچ سو آئتیں ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں پورے قرآن کریم اور احادی سے کریمہ چونکہ یہ انہی پانچ سو آیات سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی توضیح تشریح اور ان کا تعیون وہ حدیثوں سے ہوتا ہے لہٰذا وہ حدیثیں جن سے احکام ثابت ہوتی ہیں وہ پانچ ہزار حدیثیں ہیں یوں دیکھا جائے تو لاکھوں حدیثیں ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا صحابہ نے اس پر اس کو بیان کیا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے اس پر رضا کا اظہار فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں تو یہ احادیث کی تعداد لاکھوں میں ہے مگر ان لاکھوں حدیثوں میں صرف پانچ ہزار وہ حدیثیں ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں حضرت امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری کا ہم نے درست شروع کیا ہے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کچھ باتیں بٹھانا چاہوں گا امام بخاری وہ عظیم بندے اللہ کے ہیں کہ جن کو چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں اب آپ سوچئے کہ کتنا ان کا حافظہ تھا آج پورے دنیا میں آپ ڈھونڈا لیے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین شاید باید کوئی ہوں گے جن کو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہوں ایک لاکھ تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے عام طور پر سو دو سو پانچ سو حدیثیں کسی کو یاد ہوں گی چھ لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی ازبر تھی اور صرف ایسے ہی حدیث ہی نہیں بلکہ جو حدیث کی سندیں ہوتی ہیں یعنی اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے پھر انہوں نے کس سے سنائے انہوں نے پوری انہوں نے کس سے سنائے تو یہ حدیث کی سندوں کے ساتھ ان کو یاد تھی اسی لئے ان کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث حدیث میں وہ تمام مؤمنوں کے امیر یعنی امام کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ان کو امام بخاری کہا جاتا ہے نام ان کا ہے محمد محمد ابن اسماعیل بخاری یہ بہت ہی بزرک شخصیت کا نام ہے بہت عظیم اللہ کے نیک بندے ہیں چھ لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور ان کو چھ لاکھ میں ایک لاکھ سو ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی صحیح حدیثیں ان میں سے بخاری شریف میں جو انہوں نے جمع کیا ہے اگر اس میں تجرید کر لی جائے یعنی جو مکرر دوبارہ تبارہ ذکر ہوئے ان سب کو اگر چھانٹا جائے تو تقریباً ساڑھے چار ہزار حدیثیں بخاری شریف میں ملتی ہیں اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو حدیثیں بخاری شریف میں ذکر کی ہیں وہ مکمل صحیح ہیں یا مکمل صحیح نہیں ہیں اس بھی تحقیق کیا گیا اور محدثین نے جب چھانبین کیا تو اس میں تقریباً ساری کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں بلکہ کچھ اس میں ضعیف بھی آ گئی ہیں لیکن اکثر صحیح حدیثیں ہیں بنسبت اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اعتبار سے بخاری شریف میں تقریباً تقریباً حدیثیں اسی لئے ساری حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم بخاری شریف ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے جس کا صحیح نام السحیح البخاری صحیح بخاری شریف اسی صحیح بخاری شریف کی کا درس آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی انہوں نے جو حدیثوں کو جمع کیا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا کمال ہے بہت بڑی محنت کی ہے آج کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے کتنی مشقت اٹھائی ہے کتنی تکلیفیں آپ نے براراش کی ہیں آج صحیح بخاری کتاب ہمارے سامنے موجود ہے ہم دیکھ کر کے پڑھ لے رہے ہیں لیکن انہوں نے چھان بین کر کے جب جمع کیا ہے تو اس میں کتنی محنت کی ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے مورخین نے تاریخ میں ان کی سوانِ حیات میں ذکر فرمایا ہے کہ امام بخاری نے جب جمع کرنے کا ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اغدس کے قریب یعنی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے مدینہ تگیبہ میں تو روزہ اغدس کے قریب ایک جھوپڑی آپ کی تھی اور وہی پر آپ نے قیام کیا یعنی مدینہ شریف میں رہ کر کے بخاری امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اکھٹا کرنے کا ارادہ کیا اور وہی پر آپ نے قیام کیا صرف اسی مقصد کے لئے اور کوئی مقصد نہیں تھا نہ تجارت ہے نہ کوئی دوسرا کام ہے کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا ہے اس مقصد کے لئے آپ نے جب وہاں قیام کیا تو سولہ سال کی مدت میں آپ نے یہ بخاری شریف کو جمع کیا ہے جمع کرنے میں آپ کو سولہ سال لگ گئے حالانکہ یاد تھی حدیثیں چاہتے تو مکمل طور پر فٹا 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 لکھ کر کے چند ہی دنوں میں تیار ہو جاتی لیکن سولہ سال کی مدت آپ کو کیوں لگی اس کے بارے میں خود آپ نے اپنا یہ معاملہ ظاہر فرمایا کہ چونکہ اس دور میں حدیثوں میں گڑمٹ کیا گیا تھا انہیں حدیثوں میں بہت ساری چیزوں کو ملا دیا گیا تھا کچھ موضوع یعنی جو گڑیوی حدیثیں بھی تھی اس میں ملا دی گئی تھی ان کو چھانٹنا تھا الگ کرنا تھا اس لئے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جو موضوع ہیں یعنی جو گڑیوی ہیں ان کو نکال کر کے الگ کرنا ہے تو اس کے لئے انہوں نے ایک خاص احتمام یہ کیا کہ رات کو آپ نماز پڑھ کر عشاء کے نماز کے بعد سو جاتے تھے ذکر اذکار کر کے سو جاتے تھے پھر تحجد کے لئے اٹھتے تحجد پڑھ کر کے پھر سوتے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تو حضور کے سامنے حضور ہی کا فرمان یعنی حدیث پڑھ کر کے سناتے تھے یہ عالم رؤیہ میں خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کے سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث کو سنتے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار ظاہر ہوتے آپ چہرے پر خوشی کے اثار ظاہر فرماتے تو امام بخاری سمجھ جاتے کہ ہاں یہ حضور کا فرمان ہے یہ حضور کی حدیث صحیح حدیث بھی ہے اور جب پڑھ کر کے سناتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثار ظاہر ہوتے یعنی ناپسندی کے اثار ظاہر ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ حضور کی صحیح حدیث نہیں ہے یہ موضوع ہے اس کو چھانٹ کر کے الگ کرتے تھے خواب میں جب تک حضور کا دیدار نہیں ہوتا اس وقت تک اٹھ کر کے حدیث کو لکھتے نہیں تھے اب اٹھ کر کے لکھنے کا وہ بھی دور کیسا تھا آج کے دور کے جیسا نہیں کہ جیسا ہیدھر بٹن دبائے لائٹ چالو ہو گئی بیٹھ کے لکھنا شروع کیے وہ تو اس وقت چراغ جلانے کا زمانہ تھا چراغ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی چراغ جلانے کے لیے کوئی ماچس تلی وغیرہ کچھ نہیں ہے لائٹر بھی نہیں ہے دو گار کے پتھر ہوتے تھے وہ گار کا پتھر آپ نے دیکھا ہوگا سفید ہوتا ہے جب پتھر کو پتھر پر مارتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے اور جب چنگاری نکلتی تو روئی جو کاپس ہوتی اس کو جلاتے پھر اس کے ذریعے چراغ جلاتے تھے اور چراغ جلا کے اتنی دیر پھر آپ اس حدیث کو جو آپ نے حضور کو سنائی وہ حدیث نوٹ کر لیتے تھے پھر چراغ بجھا کر کے سو جاتے تھے پھر دیدار اگر ہوتا یعنی اسی رات میں کبھی کبھی ایک رات میں کئی کئی بار زیارت ہوتی تھی کئی کئی بار حضور کا دیدار ہوتا اور حدیث پاک پڑھ کر کے سناتے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے کا ہی آپ احتمام کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا ایک بار چراغ جلا کے رکھ دیتے اور پھر جب دیدار ہو جائے اٹھ کر کے لکھ کر کے پھر سو جاتے نہیں عمل دیکھئے حدیث مصطفیٰ پر سنت مصطفیٰ پر فرمانے رسول پر عمل یہ ہے کہ ادھر چراغ جلا کر کے آپ نے حدیث لکھ لی اب جب سو نہ ہوا تو چراغ بجھا کر کے سوتے تھے کیوں چراغ بجھا کے سو رہے ہیں اس لئے کہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بھی رات میں سو تو چراغ بجھا کے سو چراغ بجھا کے سونے کا حکم حضور نے دیا ہے اس لئے امام بخاری وہ چراغ بجھا کے سوتے تھے چراغ جلا کے نہیں حالانکہ تکلیف ہے چراغ جلانے میں کتنی محنت ہے کتنی تکلیف ہے آج کا انسانیہ سوچتا ہے رہے کون بار بار یہ تکلیف اٹھائے ایک بار جلا لو بار بار کون جلا ہے لیکن امام بخاری چاہے تکلیف گوارہ کر رہے ہیں مگر حدیث پاک کے خلاف عمل نہیں کر رہے ہیں تو جو امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے میں اتنا احتمام کر رہے ہوں تو انہوں نے حدیثوں کو ہم تک پہنچانے میں کتنی امانتداری کا احتمام کیا ہوگا کتنا خیال کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان واقعی حضور کا فرمان ہے اسی کو انہوں نے بخاری شریف اپنی کتاب میں لکھا جمع کیا نوٹ کیا اور وہ آج ہم تک پہنچائی گئی اب یہی سے آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم تک پہنچانے میں کتنی محنت کی گئی ہے کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں کتنا مشقت برداشت کیا گیا ہے لیکن آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو کتابوں مل جاتی ہیں مگر وہ بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ حدیثوں سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے حدیثیں پڑھنے اور سننے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے میں ان سے گزارش کروں گا آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اپنی زندگی میں یہ وقت آپ نکالیں دنیا کے کاموں کے لئے تو کبھی فرصت مل ہی نہیں سکتی ہے آج دنیا کے کام اتنے ہیں کہ فرصت کبھی نہیں ملتی ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے یہ کام پڑھ جائے اس کے بعد میں کروں گا کبھی کام پڑھتا نہیں ادھر کام پڑھتا دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو اس کے لئے آپ وقت نکالتے رہیں انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جائے گا عربی میں ایک مقولہ بھی ہے من جدہ وجدہ جو کوشش کیا وہ پایا جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اور محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے آپ کی کوششوں کو آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونی نہیں دیتا ہے تو یہ آپ کی کوششیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور میدان محشر میں بھی آپ کو ملیں گے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کریمہ کو اکھٹا کرنے میں جمع کرنے میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بہت احتمام کیا ہے بہت خیال رکھا ہے اور بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں تب جا کر کہ وہ صحیح بخاری شریف ہم تک پہنچی ہے تو سولہ سال کی مدت میں جس کتاب کو امام بخاری نے جمع کیا اور وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ ہاں یہ صحیح ہے تب آپ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بخاری شریف کتاب کے اندر موضوع ایک بھی نہیں ہے موضوع یعنی گڑی بھی کوئی حدیث ہی نہیں ہے بلکہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیثیں ہیں اب اگر ضعیف آگئیں تو ضعیف حدیث ہی ہے صرف سند میں تھوڑی سی کمزوری آگئی اس لئے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے لہذا کبھی یہ مت سمجھنا کہ ضعیف ہے تو وہ لائق عمل نہیں ہے وہ رد کر دی جائے کہ نہیں بلکہ ضعیف بھی فضائل میں معتبر ہے یعنی وہ بھی فرمان رسول ہی اسے ایک پہلے کے درس میں میں نے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ضعیف سمجھ کر کے چھوڑ مت دینا اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیتے تھے یعنی علم ہو گئے حدیثوں کو انہوں نے سکھ لیا اور دوسروں کو درس دیتے تھے لیکن ایک حدیث پر عمل نہ کرنے کی ان کو بڑی سزا ملی ہے بہت بڑی سزا ملی وہ محدث مشہور تھے حدیث بیان کرتے تھے تو کافی لوگ ان کے درس حدیث میں بیٹھتے تھے سن کے چلے جاتے تھے لیکن ان کا چہرہ چھپا ہوا رہتا تھا یعنی وہ چہرے پہ چادر ڈالے رہتے تھے چہرہ کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا تو چہرہ چھپا رہتا تھا اب کسی کو پوچھنے کی بھی حمت نہیں ہوتی تھی ایک طالب علم ایک ان کا شاگرد جو بہت قریب ہو گیا ملگا ہو گیا تو اس نے ایک دن عرص کیا حضرت میں آپ سے بہت علم حاصل کیا آپ سے حدیثیں سنا لیکن میں نے آپ کے چہرے زبا کی زیارت نہیں کی ہے تو آپ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں لہذا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے منع کیا کہ میرے چہرے کو مت دیکھو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے جب منع کیا تو اس کو اور تشویش بڑھ گئی وجہ کیا ہے کیوں چہرہ چھپاتے ہیں عام طور پر لوگ اپنا چہرہ ظاہر کرتے ہیں لہذا یہ چہرہ کیوں چھپاتے ہیں پڑی تشویش بھی ایک دن تو انہوں نے اس طالب علم کو اس شاگت کو کبرے میں بھلایا اور اسے دکھایا جب انہوں نے چادر اٹھائی تو چہرہ گدھے کے مثل ہو گیا تھا ماذا اللہ ہے رب العالمين اب آپ سوچئے کہ یہ ایک عالم ہے محدث ہے حدیث کا علم رکھتا ہے مگر اس کا چہرہ گدھے کے معنید ہو گیا ہے گدھے کے مثل ہو گیا ہے تو پھر وہ طالب علم شاگت دیکھ کر کے بلکل ٹر گیا اور گھبرا گیا یہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے خود بیان کیا کہ اللہ کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو امام سے آگے آگے جاتا ہے اس کا چہرہ گدھے کے مثل ہو جائے گا نماز میں امام کے آگے جانے کی کوشش مت کرو بلکہ امام جب رکو کرے تب رکو کرو امام سجدے میں جائے تب سجدے میں جاؤ اگر امام سے پہلے کوئی رکو کر رہا ہے امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اندشہ ہے اس کا چہرہ گدھے کے مثل ہو جائے گا اب اس حدیث کے حوالے سے ان کو یہ تھا کہ یہ ضعیف ہے عمل نہ کر سکے ایک بار ان سے وہ غلطی ہوئی اور اسی بنیاد پر ان کو وہ سزا مل گئی اس لیے حکم دیا جاتا ہے فقہ اکرام فرماتے ہیں کسی حدیث پاک کو اگرچہ وہ ضعیف ہے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو حدیث کا احترام بھی کرو اس کی تعظیم بھی کرو اس لیے کہ یہ کس کا فرمان ہے فرمان مصطفیٰ ہے اللہ کے حبیب کا فرمان ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لئے قابل احترام ہے لائق عمل ہے لائق تعظیم ہے اور اس میں چونچرا کی کوشش نہ کریں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارا درست جاری ہے اس میں گزشتہ اپنی محفل میں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث کے طور پر جو ذکر کیا گیا تھا انہوالاعمال وبنیات اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے لیکن اس حدیث کا جو باب امام بخاری نے باندھا ہے کیونکہ امام بخاری نے جو کتاب بخاری لکھی اس کو باب 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 کر کے باب مانا دروازہ تو یہ مصنفین کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کتاب لکھتے ہیں عربی تو وہ ایک عنوان کے تحت جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں جیسے ایک عنوان ایک ٹاپک پہ ہے تو اس کو ایک جگہ اکھٹا کرتے ہیں جیسے وضو کے مطالق ہے تو وضو کے مطالق جتنی بھی حدیثیں اس کو ایک جگہ جمع کریں گے نماز کے مطالق جتنی حدیثیں اس کو ایک جگہ جمع کریں گے روزے کے متعلق جتنے تو اب ایک عنوان پر ایک پاپک پر جن چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے اس کا ہیڈنگ دے دیتے ہیں اس کا عنوان دے دیتے ہیں باب جیسے باب الوزو باب الغسل باب التیمم باب السلات تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اگر لغوی ترجمہ کیا جائے باب الوزو وزو کا باب وزو کا دروازہ باب السلات نماز کا دروازہ لیکن یہاں کتاب میں جب باب لکھا جاتا ہے تو اس کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں اس کے متعلق جتنے مسائل ہیں اس کو وہاں پر جمع کیا گیا ہے اس کو عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اب یہاں امام بخاری نے جو باب لکھا ہے وہ بابو بدع الوحی بابو بدع الوحی بابو بدع الوحی کے مطلب یہ پہلا باب جو ہے یہ وحی کی شروعات کیسی تھی اس کا باب یہاں پر انہوں نے باتا ہے یعنی بخاری شریف کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر جو پہلا باب ہے یعنی پہلا عنوان پہلا ٹاپک عنوان اور جو یہاں پر موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے بابو بدع الوحی یعنی وحی کی ابتدا کیسی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی قیفیت حضور پر کیا ہوتی تھی اس کا یہاں ذکر کرنے کے لئے باب باندھا لیکن اس میں پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے انم الاعمال بن نیات کو تو اب باب تو وحی کی ابتدا کے متعلق تھا لہذا اسی کے متعلق آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی محفیل میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کوشش کریں حدیث پاک کو سیکھنے سمجھنے کی اور جہاں تک ہو سکے آپ کو کچھ حدیثیں اگر یاد ہوں یا کچھ حدیثوں کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہت ہوں جو بھی آپ کے ذہن میں اس درمیان یعنی بعد میں بھی آپ ہم سے ملاقات کر کے ان شکوک و شبہت کا ازالہ کر سکتے ہیں اور اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدیث مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد محمدBen ادن الجود والکرم وعلى آلیه اویٰ واسحابہ بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی سبحان ربک و عسط عمی الس產ون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین جب تم میں واپس ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم